سلام علیکم ایفرین کیسے آپ سے امید ہے حیریت سے ہوں کہ آج ہم بنائیں گے آلو اور گوشت کا سالن اب مزیدار اور چٹ پٹس ہم بنائیں گے تو چلے ریسپی کی طرح جلتے ہیں ہمیں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا ایک خوبصورت سا کوکر لیں گے اور اس میں ہاف کپ آئل اٹ کریں گے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے تو اس میں ہم اٹ کریں گے پیاس اگر آپ لوگ کے پاس آئل نہیں ہے تو آپ گھی بھی اٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے تین میڈیوم سائز کے لینے ہے اور اسے اسی طرح ہم نے کٹ کر دینا ہے صحیح ہے اور اسے ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو جائے ڈاک براؤن آپ نے نہیں کرنا کیونکہ وہ سالن میں اچھا نہیں لگتا تو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ اٹ کریں گے ستین ہری مرشے اٹ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ادرگ اور لسن کا پیسٹ اٹ کریں گے اب ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے چار سے پانچ منٹ تک اب اس کے اندر ہم مسالہ اٹ کریں گے ہم نے مکس مسالہ اٹ کیا ہے اگر اس کی ریسپی دیکھنی ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے وہاں سے آپ دیکھ لیں میں نے گوش لیا ہے گوش میں نے ڈیٹ کے جی لیا ہے اور اسے آپ نے اچھے سے دھو لینا ہے پہلے سے اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اب میڈیوم فلم پہ آپ نے مکس کرنا ہے میں ٹیمارٹر لوں گے ٹیمارٹر میں نے میڈیوم سائز کے تین لیے ہے اور اسے آپ نے اسی طرح کٹ کرنا ہے تو آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے کنجوسی بالکل نہیں کرنی دس منٹ تک آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے گوش کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ تک اچھے سے فرائے کرنا ہے ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب ہم کر کر سر جو ہے وہ رکھ لیں گے دس منٹ تک چھوڑ دیں گے تو ہمارا گوشت جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ہے کہ گوشت جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے کچھ ایسے مسالے ہیں جو ان ریسیفی کی جان ہے اب لوگ وہ مسالے آٹ کر رہنا تو آپ لوگ کا جو سالہ نے وہ بہت ہی زبردست بنے گا تو میں آپ لوگ کو نام بتا دیتی ہوں مکس مسالہ اگر یہ آپ ہوم میرے تیار کر رہے تو بہت ہی زبردست سالن بنتا ہے اسے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں جو ٹیمارٹر میں ہم نے کٹ کیے تھے وہ اب ہم اس کے اندرے ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا صحیح سے نہیں پکت ہے اسی لئے ہم دوبارہ سے کوکر کا جو سر ہے وہ دوبارہ لگا رہے پانچ منٹ تک ہم دوبارہ پکائیں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نگ آتے ہیں پلیس میرے چلیق کو سبسکرائب کریں بیل آکن کو پلیس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میرے نیو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے اب صحیح سے پک چکا ہے اب اس میں ہم آلو ڈالیں گے آلو میں نے میڈیم سائز کے لیے ہے چار اس میں ہم خوشبو مسالہ آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اور اسے اچھے سے مکس کریں گے خوشبو مسالہ سے یہ ہے کہ آپ کے گوشت سے اگر کوئی سمیل وغیرہ ہو تو وہ بھی نہیں آیا گیا تو سالن بہت ہی زبردست بنے گا تو اب ہم چیک کریں تو ہمارے جو آلو ہے وہ پک چکے ہیں ککر میں یہ ہے کہ سالن جو ہے وہ بہت جلدی پک جاتا ہے مطلب جو گوشت کا سالن ہے وہ جلدی پک جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور خوشبو تو بہت ہی زبردست آ رہی تھی اگر آپ لوگوں اس میں خوشبو مسالہ آٹ کریں گے تو بہت ہی زبردست بنے گا آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیا سی لگی تو مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر رہے تھا کہ آپ لوگوں کو میری نیو نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں اتنا پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ